بہت اچھا ہے کہ لہوریوں نے بہت اچھا ہے کہ گوڈ خان صاحب ماما لگتے ہیں بلائیں تو ہم جائیں ہم کوئی غلام ہیں امران خان سے پیچھے کوئی جلسے واہ سے جارہے ہیں لوگ نا سارا ہوتے ہیں شو چلنے نے لوگ کی جارہے ہیں تو بھائے تماش بھی نہیں کرنے واہ سے خود آ وہ جا پہ جا رہا ہے وہاں کو کہا رہی آپ آؤ پیچھے پیچھے میرے میں آپ کو تو ملوں گا سلام آباد جو جو پکرا جا رہا ہے وہ گانا گارا رانا جی ماف کرنا گلتی مارے سے ہو گئی لہور والے جو نا چوتی ہیں مار رہے ہیں امران خان کے سر کے اوپر اسلام علم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ زینر لابدین ناظرین بہت زیادہ امیدیں وابستہ تھی امران خان صاحب کی لہوریوں سے پرٹیکلر لی لیکن لہور نے شاید مایوس کیا ہے پندرہ سو سے دو ہزار کے درمیان فگر بتایا جا رہا ہے جو لہور کا بورڈر کراس کیا ہے جس عوام نے اب کیا امران خان صاحب کا بیانیاں مدم پڑ گیا ہے کیا گرفتاریوں سے ڈر گئے ہیں امران خان صاحب کے کارکن کیا وجہ بنی ہے لہوریوں سے پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں گئے وہ امران خان صاحب کے دھرنے کی طرف چلتے ہیں لہوریوں کے پاس آئیں جی لہور کی عوام سے بڑی امیدیں تھیں امران خان صاحب کو لہور سے کہہ رہے ہیں پندرہ سو بندے بھی نہیں نکلے تو پھر امیدوں پہ تو پانی پھیڑ دیا نا آپ لہوریوں نے امران خان صاحب نہیں ہم تو اپنے گھر میں ٹھیک اللہ کا شکر ہے ہم کمفٹیبل ہم گھر میں جب انہوں نے کنٹینرز کے اندر چھپ جانا ہے اور عوام باہر اتنی گرمی میں ان کے لیے نکل رہی ہے تو کیا فائدہ کہ گولیاں کھا کے یہ شیلنگ کا نشانہ بن کے جو کسی کا باپ ہے کسی کا بھائی ہے کسی کا بیٹا ہے جو پہلے مدت دی ایک ڈیوریشن دیا اس کو ایک ٹائم دیا اس میں وہ پورا نہیں کر سکا کچھ بھی تو اب اس نے ڈیر سال یا آدھے سال میں یہ باقی کے عرصے میں کیا کر لے مجھے یہ بتا دیں صرف کہ امران خان صاحب کی جو خان صاحب نہیں ہے وہ خان صاحب نہیں ہے وہ صرف خالی امران ہے گندے نہیں مجھے یہ بتا نالیم پہ حرج مہنگائی پہ حرج دیکھیں بیٹا جو غریب مزدور آدمی وہ بہت پریشانست ہے پیساو ہے وہ ٹھیک ہے نا جو پیساو ہے وہ ہر انسان پیساو ہے مجھے آپ بتائیں کہ آپ کیا کر سکتے ان کے لئے امران خان صاحب کہتے تھے کہ بیس لاکھ کے قریب آبام نکلے گی آبام اچھی ہے نا اچھے خاندان کی تو کوئی بھی اس کے پیچھے نہ جائے اس کو چھوڑ دے اس کے حال کے پر تو نہیں نکلے لہور والے لہور سے بہت اچھا گیا لہوریوں نے بہت اچھا گیا گوڈ ہم اپنے کام میں مصروف ہیں ہم نے رات کو خرچہ لے گا جانا انہوں نے میں خرچہ دینا اچھا اس وجہ سے نہیں گئے تو امران خان صاحب تو کہتے تھے کہ لاہور سے بہت زیادہ انہیں امیدیں ہیں اور یہاں سے بہت زیادہ لوگ نکلیں گے جب ووٹ کی باری آئے گی ووٹ دے دیں گے یہ ہی امید دے سکتے ہیں اور کیا دے سکتے ہیں وہ تو کہتے ہیں حقیقی ازادی اور جو خودمختاری ہے اس کے لئے ساری عوام میرے ساتھ ہیں سرکو پہ ہم نے کیوں جانا ہے اسلام آباد کیا لینے جائیں ہیں امران خان صاحب وہاں آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ یہاں پہ اپنے کاموں میں لگے پھر آپ ہمارے بہت سے بات کر لیں ہم دکانہ باند کرتے ہیں آپ کے ساتھ لگے چلتے ہیں لاہوریوں نے مایوس نہیں کر دی امران خان صاحب امران خان صاحب نے ایمان اوسائی اس نے بکم اوسائی کرنے ہم تو نولی کے ہیں زندابات امران خان صاحب نے مایوس نہیں کیا ہاں بس بس یہ گبرانہ نہیں ہے آپ نے بس یہ آپ لوگ نکل نہیں رہے تو وہ تو گبرائیں گے گبرانے تو اس کو گبرانے تو ہم کیوں نکلیں ہم تو نولی کے ہیں اس نے جو حال کیا پڑے پاکستان کا کیا حال کیا اس نے بنظر نہیں آیا آپ کو گرفتاریوں سے ڈر گئے ہیں پی ٹی آئی ظاہر پتہ ڈرنا تھوڑ کے خود آو جا پہ جا رہا ہے تو وہاں ہم کو کہہ رہی آپ آو پیچھے پیچھے میرے میں آپ کو تو ملوں گا سلام آباد آتا جا آپ کی سائل کر کے جا رہا ہے ساتھ آئی نا جیسے درنا دی آتا سلام آباد ساتھ کے چلتا لیا کہ ان کو مزہ پھیرانا تھا اس قدر اب عوام نے نکلی مران خان صاحب کیا کریں گے لاہور سے امیدیں تھیں کافی ساری لاہور سے امیدیں کوئی نہیں ہے لاہور سے امیدیں صرف نولی کو ہے اور کسی کو نولی کوئی نہیں ہے صرف نولی کیا ہے شیر اکوری فیرہ ہے لاہوریوں نے مایوس نہیں کر دیا امید خان صاحب ماما لگتے ہیں بلائیں تو ہم جائیں ہم کی غلام ہیں چار سالوں میں انس نے ڈلیور کیا کیا ہے کس بنا پہ وہاں کو بلا رہا ہے کرتود پلے کیا ہے یا تو کچھ عوام کو ڈلیور کیا ہے تو پھر بلاتا بھی اچھا لگتا ہے وہاں کو کال دے وہاں جاتی بھی اچھی لگتی ہے تو جاہل ہیں جو اس کے پیچھے لگے ہیں اب مجھے یہ بتائیں لبرٹی میں بہت زیادہ لوگ کٹھے ہوئے تھے عمران خان صاحب نے جو یادگار میں جلسہ کیا وہ بڑا یادگار رہا تو اب عوام دھرنے کی طرف کیوں نہیں گئی گرفتاریوں سے ڈر گئے ہیں بیانیاں مدم پڑ رہا ہے کیا مسئلہ ہے سر ہے اب سب کو یاد آگیا جو جو پکڑا جا رہا ہے وہ گانا گا رہا رانا جی ماف کرنا گلتی مارے سے ہو گئی آن جی آن جی رانا جی نے رنڈا دی بیانیاں دے رہے ہیں مریق کا مخالب کچھ بھی نہیں ہے کہنا مردہ بات کیوں نہیں کہتے شباز گل سب کہا گیا اس نے کہا مردہ بات ٹال دیتے ہیں عمام کو پاغل بنے ہیں عمام بنی ہوئے ہیں ساری عمام گئی ہوئے ہیں سرکوں پر سناٹے ہیں یا میڈیا ہے یا میں کھڑا ہوں نہیں یانگ سٹیٹی میں کوئی نہیں یانگ سٹیٹی میں صرف آپ گڑے ہیں جو یانگ سٹیٹی ساری گئی ہوئی ہیں یہ دیکھیں کہ سارے نوجوان ہیں نہیں یہ نوجوان نہیں یہ سارے شوپ یہ سب ٹوٹل شوپ پیپر ہے آپ منفی کردار ادار نہ کریں ایکچوال بات کریں ایکچوال ہاں جی آپ میڈیا پر بات نہ کریں ایکچوال بات کریں بزاروں میں سناٹے ہیں پوری پبلک گئی ہوئی ہے ایک بائیس کروڑ اگر وہاں میں ہے تو اکیس کروڑ بیس کروڑ بیس لاک کا رسہ روک گیا ہے اسی لاک وہاں پہنچ گئے راستے روک دیئے گی وہ میرے محترم امران خان صاحب تو کہہ رہے تھے کہ بیس لاکھ عوام کٹھے کریں گے آپ تو مطبع کسی لاکھ نہیں کریں بیس کروڑ بیس کروڑ بھائی وہ کٹھا کر سکتا ہے اس کے پاس ٹائلینڈ ہے اور الحمدللہ ایماندار ہے پاکستان میں جس پولٹیکل پارٹی کو پونے دو کروڑ ووٹ مل جائے وہ تیو تھرڈ مجورٹی لے لیتی ہے وہ تو تھرڈ ملڈ کا مالک تھا اس کو پیڈی ام نے گرہا ہے دیدہ دینشتہ نہیں ہمارے جج سابان ہماری اور عدلی آجاو ہے اللہ تعالی نے حدایت دے دے ہم لوگوں کو بھی آپ کیوں نہیں گئے ان کے درنے میں آپ اتنی محبت کریں میری ایج نہیں ہے نا میری سکسٹی ٹو ایج ہے میں تو تھرمے سے کوئی کیا ہے سہی سہی بتائیے گا سہی سہی بتائیے گا اللہ کو حضر ناظر جائے گا آجا پاکستان کیا ہوا آپ کے گھر سے کھو نہیں آپ کیوں نہیں آپ کے گھر سے کیا میڈیا میں میڈیا پرسن ہمتاں نیوٹرل آپ کو نیوٹرل نہیں ہے آپ چٹنگ کر رہے ہیں نیوٹرل ہوتے تو آپ ادھر ہوتے ہماری ٹیم ادھر بھی ہے نہیں ہماری ٹیم ہم نے یہاں کے لوگوں کی سہاب کی اسی ٹیم ہے آپ مجھے یہ بتا دیں آپ کے گھر سے کوئی ایک فرد ہے کوئی ایک فرد کیا ہے دنس شروع ہو جانے نے دانس بیکنوا سے ہو رہے تھے کوئی ہے کہ عمران خان پچھے کو جا رہے ہیں انہوں نے جانا اسلامہ بار لڑکی ہیں جنہوں نائٹ شوڈ ڈانس ہوں دنے امران خان دنال بیکنوا سے لوگی ہوتے جا رہے ہیں لیکن ہونے ہی نہیں کہ عمران خان پچھے کو جلسے بھی جا رہے ہیں لوگ نا سارا ہوتے ہیں شوڈ ڈانس امران خان صاحب کو امید تھی کہ یہاں سے لاکھوں کے تداد میں پھر آ جائیں گی لہور والے جو نا جھوٹی ہیں مار رہے ہیں مران خان کے سر کے اوپر مران خان صاحب علم اللہ الحمدللہ یہ تو ناظرین آپ نے لوگوں کی راہ جانی کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ لہور سے اس قدر عوام کیوں نہیں نکلی جس قدر ایکسپیکٹڈ تھی امران خان صاحب کو یعنی امران خان صاحب چاہ رہے تھے کہ لاہور سے سمندر نکلے گا عوام کا اور عوام نکلی ہے میکسیمم پندرہ سو سے دو ہزار یعنی یہ جو دو ہزار کا فگر ہے کیا امران خان صاحب کے بیس لاکھ سے کچھ صفرے گائب ہو گئے ہیں کیا مسئلہ بنائے ہیں یہ لاہوریوں نے آپ کو بتا دیا آپ کا کیا خیال ہے ہمیں کومن سیکشن میں ضرور بتائیے گا دیکھتے رہیے باغی ٹی وی